یہ ہے سی بی این کی پرستتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی زندگی گوڈ مارننگ دوستو ایک بار پھر ایک نئی زندگی میں آپ کا سواگت ہے زندگی کا ایک نیا دن اس نئے سال میں ایک اور نیا دن اور you are welcome to this wonderful brand new سال and episode آپ تو جانتے ہیں کل ہم نے ایک نیا سیریز شروع کیا ہے وہ کیا ہے new beginnings ایک نئی شروعات ہم چاہتے ہیں کہ پرمیشور کا انگرہ رہے آپ کے جیون میں تاکہ اس نئے مہینے میں اور اس نئے سال میں new beginnings کا آپ انبھاک کریں آئیے ربیکہ کے ساتھ چلتے ہیں وہ بتائیں گی ہمیں کہ اس پورے مہینے کیا نئے نئے ویڈیوز ہم دیکھیں گے کیا تیسٹیمنی سنیں گے کیا میوزک ویڈیوز کا آنند اٹھائیں گے اور کیا کیا چیزیں ہمیں پلان کرنی چاہیے اور کیا کچھ ہم سیکھیں گے this is a wonderful month of January آئیے سنتے ہیں کیا کیا is in store for us this month ہمارے ایک نئے زندگی پریوار کے سبھی سدسیوں کو we wish you a very happy new year دوست میں ہمارے یہی پراتنہ ہے کہ اس نئے سال میں پرمیشور آپ کے جیون کو بہت ساری آشیشوں سے بھار دے آپ سوچ رہے ہوں گے کی میں کیا کر رہی ہوں یہ سال کا وہ سمئی ہے جب ہم جو چیزیں ہمیں گھر میں نہیں چاہیے ہوتی انہیں ہم ہٹا دیتے ہیں اور نئے چیزوں کے لیے جگہ بناتے ہیں بیسیکلی ڈی کلٹرنگ اور آگنائزنگ بانسیلس انفیق دوستوں میں سوچ رہی تھی کہ یہ سال کا بڑا اچھا سمیہ ہے جب ہم اپنے منوں کو اپنے جیون کو اپنے دل کو بھی ڈی کلٹر کریں پچھلے سال میں جو بھی نیکیٹیوٹی ہمارے جیون میں آئی ہے جو بھی رگریٹس ہیں فیلیرز ہیں جو بھی پروپلمز ہیں انہیں ہم پیچھے چھوڑ کے ایک نئی شروعات کی اور آگے بڑے اپنے جیون میں ایک نئی شروعات کریں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے جیون میں اپنے جوپ میں کریئر میں شاید اپنے رشتوں میں اپنی ہیلتھ میں یا ہو سکتا اپنی حابیٹس میں نئی شروعات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سو بھی وشیو آل دے بیسٹ ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے اور ساتھ ہی دوستو اس نئے سال کے پہلے مہینے جانوری میں ہم مل کر ایک نئی زندگی پر جانیں گے اور سیکھیں گے نیو پیکننگز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اپنے جیون میں نئی شروعات کرنے کے لئے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے میں مہین ساڑھے تین چار سال کا ہی تھا جب میرے ماباپ نے مجھے رڑکی میں چلنسوں بھوکو دہردن میں چھوڑتی ایک سوال جو میرے لائف میں ہمیشہ رہا ہے میرے ماباپ نے مجھے کیوں چھوڑتی کیا گلتی تھی میرے کیا کمی تھی مجھ میں دوستو پرمیشور کے بچن بائبل میں رومیوں کی کتاب اس کے باروے ادھیائے اور دوسرے بچن میں ہم پڑتے ہیں اب اور آگے اس دنیا کی ریتی پر مت چلو بلکہ اپنے منوں کو نیا کر کے اپنے آپ کو بدل ڈالو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ پرمیشور تمہارے لئے کیا چاہتا ہے یعنی جو اتم ہے جو اسے بھاتا ہے اور جو سمپور نہ ہیں دوستو یہ بچن ہمیں بہت ہی ساف ساف طریقے سے بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے جیون میں نئے شروعات کرنا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ پرمیشور کی مدد سے ہم سب سے پہلے اپنے من کو نیا کریں اپنے من کو بدلیں اگر آج ہمارے من میں کوئی کرواہت ہے کوئی نفرت ہے کوئی نیکیٹیویٹی ہے شاید پرہانے فیلیور کو لے کر کے یا ریگریٹس کو لے کر کے ایسا کچھ بھی اگر ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اسے پیچھے چھوڑتے ہیں ایسا کرنے میں اگر آپ ارس سمرت محسوس کر رہے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنا چاہیں گے آپ ہم سے CBN India ویب سائٹ پر سمپر کر سکتے ہیں کانسلنگ کے لیے cbnindia.org slash cbn offerings page پر جا کر آپ اپنے لیے کانسلنگ سلوٹ بک کر سکتے ہیں ساتھی اگر آپ چاہیں تو آپ ایک نئی زندگی کے فیس بک پیج پر جا کر ہمیں ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں we would love to help you in this beginning in this new beginning in your life friends music always refreshes our soul اور اس نئے سال میں ہماری کوشش ہے کی نئے نئے چورچس کے ساتھ سمپر کر کے ہم نئے نئے گیتوں کو آپ کے پاس لے کر آئے you know friends it's never too late to have a new picnic ایک نئی شروعات کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی ہے جیسے آج میں اپنے گھر کو organize کر رہی ہوں tea clutter کر رہی ہوں آئیے اس مہینے ہم سب مل کر اپنی جیون کو ڈی کلٹا کریں اپنے منوں کو ہر negativity سے ڈی کلٹا کریں اسے دور کریں اور پرمیشور کی مدد سے ایک نئیو پکننگ کو اپنی جیون میں ہم enjoy کریں so until next time God bless you friends beginning in this new year اب سمجھ آگیا ایک چھوٹے سے break کا break کے بعد ہم دیکھیں گے ایک بڑی خوبصورت سچی کہانی کئی مجھ آئیے ہم چل لوٹ کے آنے والے ایک نئی زندگی کے لوگپریے سیگمنٹ چرچ کوئرز ان کونسرٹ کے زریعے ہم نے کرسچن ہیمز اور صدابہار گیتوں کو ریکارڈ اور پیش کیا اس پہل میں آپ سب کا سہیوگ اور پیار ملا جس کے لیے ہم آپ سب کے آبھاری ہیں اور اس بار چرچ کوئرز ان کونسرٹ میں ہم لا رہے ہیں سمرویل میموریل چرچ جوتپور ان کے کوئر گانوں کو سننے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایک نئی زندگی آپ کے چرچ کوئر کے لیے بھی ہم لائے ہیں ایک سنہرہ آفصر اگر آپ کے کوئر بھی جوش اور جذبے سے بھرے ہیں تو 9910401010 connect at the rate cbnindia.org یا www.cbnindia.org پر ہم سے سمپرک کریے شاید جلد ہی آپ کی کوئر نیشنل ٹی وی پر ہو چائلڈ پروٹیکشن الگ الگ دھاگوں سے بنا ایک ایسا سیفٹی نیٹ ہے جو بچوں کو چائلڈ ابیوز کی کھائی میں گرنے سے بچا سکتا ہے اور اس نیٹ سے جڑا ہر دھاگہ ایمپورٹنٹ ہے بال سرکشہ کے اس تانے بانے کا ایک دھاگہ جہاں پریونچن ہے جو بچوں کے خلاف ہونے والے کسی بھی اپراد یا شوشن کی پوسیبیلیٹی کو روکتا ہے تو دوسرا پروٹیکشن ہے جو بچوں کی سمپون سرکشہ پر بل دیتا ہے ایک اور پارٹیسپیشن کا تھریڈ جہاں الگ الگ لوگوں کو چائلڈ پروٹیکشن کے لیے ایک ساتھ لاتا ہے وہیں پارٹنرشپ اس نیٹ سے جڑے سٹیکھولڈرز کی بھومی کا بھی سنشچت کرتا ہے اور پرائیورٹی اینڈ اور پروویجنز اسکتار اسے ایک مکمل شیب دیتے ہیں آپ بھی سی بی این فانڈیشن کے ساتھ بچوں کی سرکشہ کے لیے بنے اس سیفٹی نیٹ کی ایک مضبوط ڈور بن سکتے ہیں لیٹس ویو سیفٹی نیٹ فور چلرن ٹوگیدر ویلکم بیک دوستو آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کی کس طرح ہم اپنے جیون میں ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں اور اس شروعات کرنے کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیی ہماری بلکل بہت ساری تیاریاں ہمیں کرنی ہیں پر سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے من کو نیا کریں اپنے من میں جو بھی میل ہے جو بھی کلٹر ہے اسے ہم نکال دیں دور کریں اپنے من کو ڈی کلٹر کریں ساف کریں پرمیشور کی مدد سے پرمیشور کی مدد سے ہم آگے بڑھیں اور پھر پرمیشور بڑے بڑے کام ہمارے جیون سے کرے گا اور بلکل ایسی ایک سچی کہانی ہمارے سامنے جو ہم درشکوں کو دکھانا چاہتے ہیں پنٹا ڈیویڈ کی جیون دوستو آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہیں پنٹا ڈیویڈ سے جو اپنی ایک عادت کی وجہ سے اپنی لائف میں بہت سٹرگل کر رہے تھے پر پرمیشور نے ان کی اس عادت کو بدلہ اور ایک نئی شروع دی آئیے ان کی کہانی سے ہم سب جیسے جیسے پنٹا بھڑے ہو رہے تھے ان کی نشے کی عادت بطر ہوتی گئی ماتا پتا کے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا جب نسہ کر لیتا تو اتنا نسہ کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کچھ بھی بولتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا جب کبھی بات پتا چل جاتی تب مجھے کسی نہ کسی روپ سے میرے پاپا مجھے سکھاتے ممی مجھے ڈاڑتی پھر میں کہتا ہم اسے گلتی ہو گئی اب کے بار میں ایسا نہیں کر جلد ہی پنٹا کو اپنی اناجیا اور بری سنگت کی قیمت چکانی پڑی انہیں یون اتپیڑن کے کٹھن آروپ میں گرفتار کیا گیا جب میں جیل میں گیا جو مجھے کمبل ملا تھا اس کمبل کو جب میں نے اٹھایا تو اس میں خول تھے اس میں سے بہت سارے لیچڑ گرے تھے تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ جو اڑاؤ جیل میں رہتے ہوئے پنٹا کو ایک بات یاد آئی اور اس نے انہیں پروچساہد کیا میری بھانجی جو کولیج کر رہی تھی اس سمیں مجھے انتر دیشی میں ایک پتر لکھ کر بولا مامو آپ چھنٹا نہیں گر نا پربو اس مصی ماف کرنے والا ہے پربو اس سمسی ادھار کرنے والا وہ آپ کی گلتیوں کو معاف بھی کرے گا اور وہاں سے آپ کو چھوڑائے گا اس کے پاس شاید میرا من ہوا کہ میں نیا نیا پڑھ رہے اور اس جیل کے اندر میں میں ایک نیا نیا بلایا اور وہاں میں نے پڑھنا چال گیا تین ماہ ہو چکا تھا میری کوئی آشا نہیں تھی کہ ہم اس case سے چھوڑ جائیں گے جیسے جیسے پینت بائیبل پڑھ رہے تھے وہ پرارتھ نام ایک شما مانگتے رہے جلد ہی کچھ ایسا ہوا جس کی امید انہوں نے نہیں کی تھی پر نے ایسا کچھ بھی نہیں کی اور اس مہا سے پھر ہم آجاد ہو گئے مطی رجی سو سما چار اس کا ڈیار و ادھ ایر اس کا ڈھائیس و پد سب پریشرم کرنے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آو میں تمہیں بش رام دوں گا یہ وچن نے مجھے پریریت کیا اور میں پربو کے پاس جانے لگا اگلے پد میں لکھا میرا جوان اٹھا لو جو ہلکا ایسا ہے جو مجھ سے سیکھو میں من میں کسے نمر اور دین ہو یہ وچن نے میرے جیون کے اندر میں کام کیا اور میں جب سنگتی کرنے لگا اور اسی بیچ میں میرا جیون بہت اچھا اور اچھا ہوتے چلا گیا میں پرمیشور پتا کا دھنے باد کرتا ہوں کہ پرمیشور پتا نے پویتراتما نے مجھے ایک نیا جیون دیا میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپراد تھے پرمیشور کو چھوڑ اور کوئی چھمہ نہیں کر سکتا لیکن آج پربو نے میرے اپراد کو شما کیا پر سے کبھی دھوھرایا نہیں میں پربو کا دھنے پرمیشور 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 جیون سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے جیون جو جیل میں تھا جو کسی کام کا نہیں تھا غلط عادو میں تھے غلط سنگت میں تھے لیکن پرمیشور نے جیون کو بتلا ہی رپینت پشتاوہ کیا اپنی برائی سے اپنی پاس سے اور راج برمیشور ان کے جیون سے بڑے بڑے کام کر رہی بلکل صحیح اور درشک کو کون سی تھی درشتان جس سے ان کے زندگی میں بڑا پرمہ آیا وہ تھا بھگوڑے لڑکے کی کہانی جو بہت ہی خوبصورت کہانی ہے درشتان ہے پیرابل آف درشتان پڑھ تو پلیز پڑھئے گا اور جب ان کی لائف میں اتنے زبردست چینج آیا بلکل ویسی بھگوڑے لڑکے کی لائف میں بھی چینج آیا اور ویسی چینج پرمیشور آپ کے جیون میں بھی لاسکتا ہے جیسے ان کے جیون میں بتانا چاہتا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اولمپکس میں کتنی تیاری کرتے ہیں لوگ دن اور رات میند کرتے ہیں مطلب دھوپ ہو چھان ہو بارش ہو مطلب سردی ہو گرمی ہو لگے میں دوڑ رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں جم میں جا رہے ہیں اور اپنے فوٹبالر ہو ٹینس پلیئر ہو ہاکی پلیئر ہو ایٹلیٹ ہو اور لگے میں دھانا ہے پڑی محنت کرتے لوگ پر کبھی آپ نے دیکھا کسی ریس میں کبھی کھڑا ہے ریس پہ اور ریس میں جیسے سٹارٹنگ لائن ہوتی ہے درشہ کوئی سٹارٹنگ لائن آپ نے دیکھا ہو جھک کر بیٹھے اور وہاں پہ شروع کرتے اور مارک گیٹ سیٹ اور سر پہ سمان رے اور پتنی کڑھائیاں اٹھا کر سارا کچن کا سمان اٹھا کے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے اور ساری چیزیں اٹھا کر بڑا بھاری سمان لے کے سٹارٹنگ لائن پہ کھڑا ہو ہے سلو موشن میں دوڑ رہا ہے اور دوڑا جا ہی نہیں رہا گسیٹ رہا گسیٹ رہا چیزوں کو ایک بڑی خوبصورت ورش ہے بائیبل میں جو میں اپنے درشکوں کو ابھی تھوڑی دیر میں دوں گا دوستو کوئی ویٹ لگ کے نہیں چلتا جو ویٹ ہوتا ہے سمان لے کے کوئی نہیں دوڑتا جتنا بھی حلقہ آدمی انسان کہہ رہے تھے پچھلے سال ہم چاہتے ایک نئی ریس شروع کریں آپ ایک نیو بیگننگ ہو اور اس کی تیاری کرو آپ اس جیون کے ریس میں جو بھی آپ پوزیشن میں ہو جتنے بھی پچھڑے ہو اور جہاں آپ تھکے ہارے بیٹھے ہو کئی فٹ پات میں آج اٹھ جائیے ان سب بوجھ کو ہٹائیے اپنے جیون میں جتنے وہ گندی گندی باتیں وہ جو بری بری باتیں وہ سب ہٹا دیجئے اپنے جیون سے اور ہلکا ہو جائیے دیک کلٹر کرو اپنی لائف کو ہٹا دیجئے ان برائیوں کو اور ریڈی ہو جائے اس ریس کے لیے جیون دوڑیے کیوں دوڑیے تاکی آپ انام پائیے کس سے انام پائے پرمیشور سے جب جیون کی ریس ختم ہوگی تو ہمارا بنانے والا بولے گا شاباش اچھے اور وفادار نوکر شاباش we are waiting for that well done from our God run the race and remove everything declutter yourself and start anew with a new beginning run the race for God's glory یہ ورس ہم آپ کو دینا چاہیں عبرانیو 12 کا ایک اس کارن جب کی گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہم کو گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہر ایک روکنے والی وستو اور الجھانے والے پاپ کو دور کر کے وہ دوڑ جس میں ہمیں دوڑنا ہے دیرج سے دوڑے درشکو جو چیزیں آپ کو روک رہی ہیں شاید نشا ہو برائیہ ہو گندی گندی باتیں ہو جھوٹ ہو برشت چار ہو جلن گمن سب طرح کی کروہت ہٹا دیجئے جیون سے نکال دیجئے اور جیون کے دوڑ میں دوڑیے اس کی مہیمہ کے لیے نئے شروعات میں ہم آپ کی مدد کرنا چاہیں گے we would love to encourage you and help you and اگر کچھ چیلنجز جو آپ پیس کر رہے ہیں تو کیوں آپ کانسلنگ کے لیے سی بین انڈیا میں سمپر کرے وی ہم ہم ٹیم آف کانسلرز 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 سی بین آفرنگ پر جا سکتے ہیں وقت ہو گیا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم کریں گے آپ کے لیے پراتنا تو stay with us کھیں مج جائیے ہم دعا کرنے والے آپ کے لیے جی اور اس break میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت exciting news and stay with us we'll be back soon ہو جی پر جی ہمارے ہر اندرونی زکم کو آپ جانتے ہیں پر جی جو ناومید ہیں پر جو بلکل ہار گئے ہیں پر جی جس پریشانی میں ہے فائنینشل کرائسز یا جو جو پرابلم ہے پر ہم نہیں جانتے جو امتحان ان کے سامنے ہیں پر آپ دیا کریں ایک نیا راستہ کھولیے ان کے لئے آپ نے کہا دیکھئے میں نیا کام کروں گا تمہارے لئے ہمیں مرت ایک ویسٹ لینڈ میں ایک ڈیزرٹ پلیس میں ویابان میں میں جھرنے لیاؤں گا پرابو جی آپ کریں ان کی زندگی میں پرابو جی آپ دیا کریں ان کی لائف میں اور جو پریشانی ہے اس میں سے ان کو نکال لئے اور تیاری دیجئے جو اس نیا کام آپ ان کی جی میں کرنا چاہتے پرابو جی وہ اپنے آپ کو سمرپن کرے اور آپ پرابو جی ان کی جی پر آشش برا ہاتھ لائیں پرابو آپ سچے خدا ہیں نامنکن کو منکن کرنے والے پرمیشور ہیں آپ ہمارے مہان پرمیشور ہیں اور ہم آپ ہی کی اور دیکھتے اور آپ نیو بگننگ is کمنگ in your life پرمیشور ایک نئی شروعات کرے گا آپ جی جب آپ اپنے آپ کو دیں گے اور موقع دیں گے جو آپ نے کبھی سوچا نہ ہو نہ کبھی سمجھا ہو آمین بلکل پرمیشور ہی ہے جو ہمارے جی ون کو بدل سکتا ہے جیسے دوستو پرمیشور ہمارے جی میں کیا چاہتا ہے وہ ہی جو اتم ہے جو اسے بھاتا ہے اور جو سمپور نہ ہے اور یہ ہم کیسے پاس سکتے ہیں جب ہم اس دنیا کی ریتی پر اپنے جیون کو نہ چلائیں پر 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 جانتے ہم اپنے من کو نیا کریں اور ایسا ہم کر سکتے ہیں پر مدد سے ہم کر سکتے ہمارے یہ برات ہے کہ اپنی شروعات کیلئے ہم نے نہ سکھا کی پنٹا ڈیویٹ کی جیون سے ہم نے دیکھا کس طرح خدا ان نے پرمیش پر جیون کو بدل دیا کہاں جیل پہ بیٹھے تھے اور کہاں سے نکال کر خدا کہاں لے کر چلا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا جو بری بات ہیں ہمارے جیون میں اس زندگی کی دوڑ میں ہٹا دی جیون میں ڈی کلٹر کر دو ہٹا دو ان سب چیزوں کو اور ایک نئی شروعات ایک نئی ریش دوڑ پرابو کے لیے اور اس کی مہمہ کے لیے خدا آپ کی مدد کریں پرانتو اس کو اپنے جیون میں آپ ڈالیں اور you obey it and پرانتو 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 جو بھی آپ سنتے ہیں سیکھتے ہیں اسے آپ اپنی جیون میں پرانتو پرانتو کی مدد سی اور دوستو ہم ایک بہت خوبصورت بھجان سننے جا رہے ہیں this is Zaboor 66 اور یہ ہمارے لئے گا رہی ہیں Rahul Stephen خودا ترسو آؤ آؤ دوستو اس پرانتو ہم سنے اور اس سے ہم آشیش پائے اور کلم آپ سے پر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے Namaskar and have a blessed day God bless you سنے بدی میرے دل مجھ جہو بے زرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا بدی میرے دل مجھ جہو بے زرا کدی بھی نہ میری سنے گا خدا خدا ترسو آؤ سنو اے بے آؤ سنی پر خدا نے میری بار بار سنی ترک کد اس نے میری بکا مجھ مجھ با گا سنی پر خدا میری میری بار بار سنی ترک کد اس نے میری بکا خدا تر سو آؤ سنو میری در بار 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 در سنی ترک یعنی بار سنی بار مبارک خدا ہے مبارک خدا دعا سندہ کردہ ہے رحمت زدہ مبارک خدا ہے مبارک خدا دعا سندہ کردہ ہے رحمت زدہ مبارک خدا دعا سندہ کردہ ہے مبارک خدا دعا سندہ کردہ ہے مبارک خدا ہے